اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر و خیرے سے ہوں گے اور اپنے اپنی زندگیوں کو خوب انجوائی کر رہے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں جی تو آج ہے سیڈرے تو ہم نے سوچا کہ چلیں گھومنے کہیں نکلتے لیکن میرے ہزبنڈ جانا وہ پیزی تھے تھوڑا ان کے پاس ٹائم کم تھا تو انہوں نے جانا تھا کہیں تو پھر ہم نے کہا چلیں پھر تھوڑا سا ان کے پاس ٹائم ہے تو ہم جا کے سبزیاں ہی لے آتے ہیں تو یہاں پر ایک کونٹری مارکٹ ہے وہاں پر بہت ہی فریش سبزیاں ملتی ہیں فروٹس بھی تو وہ بھی تھوڑا بات ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردیسی مارکٹ ہے یہاں پر چلیں جی اب ہم آپ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کرتے ہیں یہاں پر جانا ہے کونٹری مارکٹ ہے بہت ہی زبردیس قسم کی مارکٹ ہے یہاں پر اس مارکٹ میں میں جب بھی آتی نا مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا کہ میں یوکے میں سے لگتا ہے یہاں پاکستان میں ہوں میں اس طرح سے یہ شاپس وغیرہ یہاں پر ایسی ہیں چیزیں اس طرح کی ہیں نا کیسے لگتے ہیں میں پاکستان میں ہوں یہاں اس مارکٹ میں جنہوں میں سپیشل کچھ اور تو لینے نہیں آتی لیکن یہاں پر بس آکے جانا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور خاص چیزیں میں یہاں آتی ہوں ویڈیٹرابلز اور فروٹس مغیرہ لینے کے لیے آتی ہوں آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ میں اس ٹیم یوکے میں ہوں لگ رہا تو نہیں ہوگا نا کیونکہ یہ مارکٹ ایک ڈیفرنٹ ہی ہے نا تو یہاں پر ویسے ایشین مطلب ایشین کنٹریز کی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں پاکستان کی چیزیں بھی یہاں پر یہاں پر یہاں میں جب بھی آتی ہوں تو پاکستان کی یاد آ جاتی ہے مجھے کیونکہ پاکستان میں ہم جہاں رہتے تھے تو وہاں پر ایک مارکٹ ہوتی تھی تو وہ مارکٹ اس سے دھوئی بار سیمیلر سے ملتی چلتی ہے یہاں پر بہت ساری شاپس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن ان کے جیسے دور وغیرہ نہیں ہیں تو یہاں کی سیکیورٹی بہت زیادہ اچھی ہے سپیشلی یہاں پر جو ویجیٹرابلز اور فروٹس وغیرہ جو انہوں نے سٹالز لگائے ہوتے ہیں تو وہ تو یہ ایسی بس دھام کے ان کو نہ چلے جاتے ہیں تو صبح میں آ جاتے ہیں تو ان کی چیزیں بہت سیف رہتی ہیں یہاں پر سیکیورٹی کا بہت اچھا نظام ہوتا ہے کیونکہ یہ مارکٹ ٹائپ ہے تو باہر سے سیکیورٹی گارڈ وغیرہ شام میں وہ سب لوگ ہو جاتے ہیں تو یہ سب سیف رہتا ہے ان کا یہاں آپ چیک کریں کتنی ہی فریش ویجیٹرابلز یہاں پر مل رہی ہوتی ہیں ہر قسم کی ویجیٹرابلز یہاں مل جاتی ہے سبیشلی پاکستانی انڈین سب چیزیں یہاں سے جانا مل جاتی ہیں جی تو بس ہم گھر واپس آ گئے تھے تو بھی یہاں پر جانا میں اپنا سامان وغیرہ نکال لیتے ہیں زیادہ کچھ جانا میں ریکارڈ نہیں کر سکیں میں ساتھ بچے بھی تھے تو بس جلدی جلدی سے جانا میں اپنا سامان لیتے ہیں جو مجھے چاہیے تھا تو میں آپ کے ساتھ ضرور جانا میں شیئر کروں گی میں نے کیا کہا وہاں سے خریدا چھرے جی تو یہ ہے ہماری سبزیاں جو ہم نے لائیں تھی ان کو جلدی سے جانا فریج میں رکھ دیتی ہوں جب کو یہاں پر جانا گروسری مارکٹ سے جو ہے وہاں پر بھی سبزیاں وغیرہ مل جاتی ہیں کبھی کبھی میں وہاں سے بھی لے آتی ہوں لیکن وہاں پر جو ہے بہت اس طرح سے فریش نہیں ملتی یہاں پر جو گروس کی سپر مارکٹس ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے ہماری سبزی ہے وہ نہیں ملتی چھوٹی موٹی مل جاتی ہیں بس لیکن دوسری جو رہے نہیں ملتی پھر مجبوراں جو ہے اس کے لیے ایلگ مارکٹ جانا پڑتا ہے ہم نے یہاں پر لیئے تھے چیری ٹرمیٹرز چیری ٹرمیٹرز بہت زیادہ مزی گئی اس کا میں ایک سیلیڈ بناوں گی وہ بھی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر کچھ گریپس لیے تھے اوکادو لیا تھا بہت زیادہ ٹرمیٹرز بہت زیادہ چٹی بھی بنائیں گے ساتھ ہم نے اس کے لیے تھے ہری مرچے چیری ٹرمیٹرز بہت زیادہ کریلے بھی لیے تھے سٹروربوریز اور بھی ٹرمیٹرز بناناس اور ہرہ دنیا اور منٹ وغیرہ ہم نے شلجم بھی لیے تھے اور لی تھی یہاں پہ ہم نے پھول کو بھی تو یہ چیری ٹرمیٹرز جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مزک ہے تو اس کا ایک سٹائلٹ بنتا ہے میں سپیشلی وہ الگ سے اپنے لیے بناتی ہوں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو پھر یہ ضرور میں لاتی ہوں یہاں پر جونا میں نے کچھ کریٹس لیتی ہیں مکس کریٹس میں جوس بناوں گی اس کا اس کی ریسپی بھی جونا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ جونا میں کریلے ایڈ کرتی ہوں تو جو کریلے اور کیریٹس ہیں اور بھی اس میں بہت سائی چیزیں سبزی وغیرہ میں ایڈ کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں جی تو یہاں پر جونا میں بنا رہی ہوں فروٹ پلیٹر تو یہ فروٹس بہت فریش فریش تھے تو میں نے کہ چلو کہ ابھی بھی جونا میں اھن کو کارٹی ہوں تو اس طرح سے جونا میں ہم بچے بھی کارٹ کے کھائی سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اس کو دیزائن وغلى کرر کے بچے جونا خوش جاتے ہیں تو وہ خوشی سے کھا بھی لیتا ہے cam lala it looks so pretty and beautiful thank you okay go she eaten it's good school go happy Thank you mama i love you i love you too good eat okay جو ہمارے بچوں اور مجھے میں لئے تو ہمارے جاتے ہیں ہمارے بچے چیزیں بے چٹ پٹی چیزیں ایک میں بچے چٹ پٹی چیزیں ہمارے میڈم نے فرماش کی تھی کہ بریانی کھائیں ہی تو میں نے کہا چلو جی پتر جانسے کی یاد کرو گے پھر میں نے کہا چلو جو بریانی بناتی ہوں بریانی کی ریسپی تو آپ سب کو پتεί ہو گی لیکن میں بھی جو اپنے چالوں پر بہت بار بریانی بننا چکی ہوں کیونکہ بریانی کیسے چیزیں گھر میں ہر ہفتے ہماری گھر میں تو بنتی بنتی ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے ہجمن کو بھی مجھے بھی میں بس پیاس براؤن کر لیتی ہوں اس میں ادرکلسن کا پیسٹ اور چکن اور ٹیمارٹر ہری میچے سب چیزیں بس ایک ساتھ ہی جو اینا شامل کر کے اس کی جو اینا اچھی سی بنائی کرتی رہتی ساتھ ہی ساتھ جو اینا بریانی مسالہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں جو گھر میں میں نے بنایا ہوتا ہے تو اس میں دہی بھی تھوڑی سی ایڈ کر دیتی ہوں بس سب چیزوں کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیتی ہوں اس میں جو اینا میں نمک ایڈ کرتی ہوں اور ثابت گرم مسالے بھی اس میں کوئی بھی نہیں جاتے کیونکہ already جو اینا بریانی مسالے میں پیس کے ڈالے ہوتے ہیں تو پھر وہ بریانی میں نہیں میں ایڈ کرتی ایکسٹرا جی تو بریانی ہماری بلکل ready ہے بس دم پہ لگانا ہے تو آج کی ویڈیو کا ہمیں یہیں ایڈ کروں گی بہت لانگ ویڈیو جانا میں نہیں بنا سکی تو جی فائنل لوگ جانا آپ کے ساتھ بریانی کا شیئر کر دیا بہت ہی مزیددار سی بریانی بنی تھی مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا آپ سب کے لیے بہت ساری ٹھینل دوائیں اور تائمس پور وچنگ اللہ حافظ